اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُولِهِ مَنْ يَشَا اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي وَيُوتِكُمْ یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں اسی طرح ایک اور آیت میں سورہ آل عمران میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ایک اور آیت مبارکہ سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدْعَنِينَ اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بتانے پر بلکل بخیل نہیں ہے مالکِ ارش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعَلَى هَا اُلَائِ شَهِيدًا پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گوا لائیں گے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گوا لائیں گے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی امت کے احوال پر گوا بنایا ہے ارشاد فرمایا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور امتوں پر گوا بنایا ہے شاہد وہ ہوتا ہے جس نے احوال کا مشاہدہ کیا ہو لہٰذا ان آیات قرآنی سے آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جتنا چاہا ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق علم غیب عطا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا